نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل 2.1 ملین ویڈ میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج اس کی ویڈیو کے معاملے سے آپ کو بتائیں گے آپ نے فارم 29 جو رٹیو کے فارم ہوتے ہیں اور 29 اور 30 فارم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو کیسے بھرنا ہے دوستو اور آپ خود ان دونوں فارم کو بھر کے اپنا جو 2 ویلڈر 4 ویلڈر ہے وہ اپنے نام خود سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بینہ ایجانٹ کو پیسے دی ہوئے اور آپ پیسے بھی سیف کر سکتے ہیں دونوں فارم آپ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹوٹل دو منٹ میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں اور بھرنے کا جو طریقہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں فارم 29 کیسے بھرتے ہیں اور 30 کیسے بھرتے ہیں تو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جان کریبر کوئی ویڈیو آپ ہماری آنے والی سب سے پہلے دیکھ سکیں اور بیل آئیکن دھوانا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیں دوستو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا اس کا میں نے جو ویڈیو میں لنک اس کا دسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس کو آپ نے دیکھ کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے اور میں ڈاؤنلوڈ کا لنک بھی دے دوں گا آپ ایزی لی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم کرتے ہیں بھر کے دکھاتے ہیں آپ کو ابھی کیسے بھرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ فارم 29 یہ آٹیو کے فارم ہے اور اس کا جو کام ہوتا ہے دوستو جو ٹرانسفر آف اونرسپ آف موٹر وزیکل چاہے ٹو ویلر ہو چاہے ٹو ویلر ہو فارم 29 اور 30 فارم ہوتے ہیں 2930 یہ دونوں ایمپورٹن فارم ہیں جو کہ ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت کام آتے ہیں میں نے ٹرانسفر کرنے کے جو پورے ڈاؤکومنٹ آ اس کی ویڈیو بنا رکھتے ہیں وہ یہاں پہ آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ بھر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ جہاں سے پہلے سے ہو رکھا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ اس کا ریسٹیشن کا نام لکھ رہا ہے تاہر تو تاہر جسٹر ریسٹرنگ آتھارٹی تو یہاں پہ آپ نے جو جسٹک لیبل کا جو آپ کا ریسٹرنگ آرٹی آتھارٹی ہوتا ہے اس کا نام لکھ لینا جہاں سے پہلے سے ویڈیکل آپ کا ریسٹرڈ ہے یہ جو فارم 29 کس کی طرف سے بھرا جائے گا وہ بتا دینا چاہتے ہوں یہاں پہ دیکھئے یہ فارم جس کے نام سے گاڑی جو پرانہ اونر آہا ہے نئے اونر کے نام سے کرونا چاہتا ہے وہ یہاں پہ پرانے اونر کا نام آجے گا پرانے اونر کا یہاں پہ اڈریس آجے گا اور پرانے اونر کی پوری ڈیٹیل آجے گی یہاں پہ ڈیٹ آجے گی یہاں پہ جو منت جس منت میں آپ بیچ رہے ہو پرچیز کر رہے ہو اور یہاں پہ یہ آجے گا جیسے ابھی چلا آج کی ڈیٹ اگر مانے تو یہاں پہ اگر بھرنی ہو آج اگر پرچیز کرنی ہے تو آج کی ڈیٹ ہم ڈال دیں گے نو نومبر دو ہیر بیٹ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگلا جو کولم یہاں پہ ویہیکل کا ڈیسٹیشن نمبر ڈال دینا ہے وہ آپ کی کپی میں لکھا رہتا ہے اور آپ کی جو ویہیکل کی نمبر پلیٹ میں وہی لکھا رہتا ہے آپ نے کپی سے چیک کر کے لکھ دینا ہے یہاں کون سے جو ویہیکل کا موڈل دو ہر پندرہ کا ہے سولہ کا سترہ کا ہے سٹھارہ کا وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ جو چاسی کے جو نمبر ہوتا ہے وہ بھی کپی کے اندر لکھ رہتا ہے چاسیز کا نمبر جو وہاں سے دیکھ آپ نے یہاں بھر دینا ہے اس کے بعد آپ نے انجن کا نمبر جو ہگاڑی کا اس کا یہاں نمبر ڈال دینا ہے اور ابھی آپ کا یہاں پہ جو نیکسٹ نام ہے کس کو ٹرانسور کرنا چاہتے ہو یہاں پہ نئے اونر کا نام آجائے گا جو پرچیز کر رہا ہے اور اس کے پیتا جی کا نام کس کا بیٹا وہ کس کی وائف کس کا ڈاٹر یہاں پہ ان کا نام آجائے گا اور یہاں پہ جو نیکسٹ یہاں پہ پورا ایڈریس لکھ دینا ہے جو خریدنے والا ہے پرچیز کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ایگریمنٹ جا آپ کر رہے ہو یہاں پہ اگر فائننس بغیرہ ہے تو فائننسر کا نام اگر آپ اپنے cash payment اپنا خرید رو اپنا transfer کرانا چاہتے تو آپ یہاں پہ پرانہ جو بیچ رہے گاڑی کو اس کے سین یہاں پہ رکی ہو جائیں گے جس کے نام سے پہلے سے گاڑی ہے نئے انر کی بات نہیں کر رہے یہاں پرانے انر کی بات کر دینا یہاں پہ دوستو اگل copy tour جس پہ جس جہاں پہ آئے گی جو آپ نے اوپر بھری تھی جہاں پہ پہ گاڑی جس کے ناصر ریجسٹر 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 تو نیچے والا جو کولم یہاں پہ فارم آئرم 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 کے لیے اس دوستو جو فارم 30 یا فارم 30 یہ بھی امپورٹنٹ فارم ہے یہ بھی آپ کا بنا بر ہے گاڑی ہے ٹرانسفر نہیں ہوگی اس کو اپنے کیسے بھر اس کا بھی سیم پروسیزر ہے یہاں پہ جو آپ کی آرٹی آفیس کا جہاں جسٹر لیول کا وہاں پہ جلا ڈال دیں سپوز کرو میں آپ کو یہاں پہ پٹیالا لکھنا ہے میں پٹیالا کے نام سے گاڑی ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں پٹیالا کے وہاں پہ یہاں پہ لکھوں گا پٹیالا تو اس کے بعد یہاں پہ نیم آف ٹرانسفر تو یہاں پہ آپ نے جو بندہ بیچ رہا ایڈریس آپ نے پر لکھ دینا ہے تاہ کہ miss match نہ ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دونوں نے agreement دینا ہے کسی تریقیل کر رہے ہو اگر آپ نے سپوز کرو گاڑی آپ دن پہلے کر لی تو ایفی ڈیوٹ جس دن کا سین کروارے اس دن کی آپ ڈیوٹ دی اگر آج جیسے گاڑی بیج دی آج کی ڈیٹ نو نومبر دو یار بیس تو یہاں پہ نو نومبر دو یار بیس لکھ دیں گے گاڑی کا نمبر لکھ دیں گے اور جس کو بیج رہے ہیں جس کو جنی نئے انور کا نام سارتی ہے وہ آپ کے گھر بائی پوشٹ آتی ہے تو آپ نے یہاں پہ جرور پورا ڈریس لکھنا ہے جو آپ کے ادھار کارڈ کے ساتھ میں سمیتھ سارت میں کیا لکھنا اس کے بارے میں جہاں لیتے ہیں اب یہاں جو detail بھر نہیں یہاں رکھنا یہ جو خریدنے والا ہے new owner ہے اس کا اپنے اڈریس لکھنا یہاں پہ پہلے پھر اس کے فادر کا نام لکھ دیں جہاں وائیف کا نام جو آ پہ جس کے ساتھ جو لکھ دیں اس کی لکھ دیں نہیں تو date of birth اور دونوں لکھ رکھتے ہیں آپ پہ یہاں پہ فل address جو آپ کا جو نئے owner کا address آپ پہ بھی آپ کا ہونا چاہیے اور سپوز کرو اگر آپ نے پٹیالا سے گاڑی بیچنے والا پٹیالا کا ہے اور خریدنے والا ہے دوستو وہ بھنڈا کا ہے اور وہاں پہ بھنڈا والا address لگائے گا تو یہ گاڑی نام نہیں ہوگی تو آپ نے وہ ڈریس لگانا ہے جہاں پہ آپ نے جس authority کو لکھ رہے ہو اس ہی کا local ڈریس بھی ہونا چاہیے آپ کے نام ہونے کے لیے تو اگر آپ نے دوسری دوسری دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو پورا address ہے نئے owner کا وہ آپ نے پورا لکھ دینا ہے اور آپ کا جو فینائنسر کے spelling یہاں پہ سوری ان کا address بغیرہ اور ان کی detail کتنا finance ہو وہ یہاں پہ فینائنسر سین کرے گا ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی لگائے گا اگلا یہاں پہ آفیس انڈورسمنٹ میں دوستو یہاں پہ آفیس والوں کی پر آرٹی آفیس والوں کی یہاں پہ کچھ دوسری ویڈیو آپ دیکھ لیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اوپر آئی بٹر میں بھی دے دوں گا تو اس کو دے کے آپ پوری فائل تیار کر دیں اور خود جمع کریں آپ کو اکر پہ بھر بھر نی آپ نے وہ بھر نی جو سرکتاری ریٹ ہے اور اس کا بھی میں آپ کو دا کلیر انس کا ساری ویڈیو میں نیچے ڈال دوں ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں امیر کرتا دوستو آپ کو جان کر سان دائی ہو کہ دھنی بات